ٹارس میں ہونے جا رہا ہے بارہ جولائی کو یہ ان کے ریلیشنشپ میں بھی محبتوں کا اضافہ ہوگا مٹھاس میہ بیوی کے رشتوں میں بڑھ جائے گی بڑا خوش باش اور سیٹسپائیڈ پیریئیڈ اس کو فیس کرے گا اسی طریقے سے فیملی بھی بہت زیادہ خوش ہوگی اوورال فیملی بھائیز بہت زبردست پیریئیڈ ہوگا خوشی جیسے دروازہ کھٹ کھٹ آ رہی ہوگی اور اسی طریقے سے پرموشن جو بین ہے تو انکریمنٹ بھی لگ سکتے ہیں اس ٹائم پہ اور اگر کوئی بہت عرصے سے کوئی فسا پیسا تھا ایسا وہ واپس ملنے کے چانسیز ہوں گا یہ سب سے بڑی پاکستان کی نئے جیسے اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشن ہمارے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی ہمارے جولائے کو جو ایک ایونٹ آ رہا ہے جو اس میں جوپیٹر اور مارس کنجنکشن ہوگا آپس میں اس سے کون سے زورڈک سائن کو بینفٹس ہوں گے کس نے تیار کرنی ہے کس کا اچھا وقت ہے بارہ جولائے سے یہ ٹائم سٹارٹ ہونے والا ہے ہم نے جولائے کا فورکاست بھی کیا اب آپ سب نے دیکھا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اسامہ صاحب کون سے تین خوش نصیب زورڈک ہمیں بتاتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام ایسر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں میں خیلیت سے ہوں آپ سنائیں کیا حال ہے شکر الحمدللہ ٹھیک تھا آپ آج بات کریں گے کہ گرو مانگل یوگ جو ہے جوپیٹر اور مارس کا کنجنکشن جو ٹارس میں ہونے جا رہا ہے بارہ جولائی کو جس کے جو سب سے پہلا خوش نصیب ہے وہ ٹارس ہی ہے جس کے پہلی فرسٹ ہاؤس میں جوپیٹر پلیسڈ ہے اور مارس بارہ کو آ جائے گا تو ٹارس کے لیے جو سب سے پہلے تو پیسے کی کمی کو دور کرے گا فینانچلی سپرنٹن کرے گا ٹارس کے لوگ جتنے بھی ہوں گے ان کے ریلیشنشپ میں بھی محبتوں کا اضافہ ہوگا مٹھاز میہ بیوی کے رشتوں میں بڑھ جائے گی بڑا خوش باش اور سیٹسپائیڈ پیریڈ اس کو فیس کرے گا اسی طریقے سے فیملی بھی بہت زیادہ خوش ہوگی فیملی اور انکم کے سورسز بھی ذرائع بھی بڑھیں گے اور اچھے خاصے جو کوئی کام کرے گا تو اس میں اس کو پروسٹ بیلٹی بھی جنریٹ ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹارس کے تو کیونکہ جوپیٹر بھی اب اس کے فرسٹ ہاؤس میں ہے ابھی دھائی سال ٹارس کے تو مزے چمکنا ٹارس کو اس کے نشتے آنا اس کو پارٹنرشپ آفرز آنا اس کو یہ تو چلتا ہی رہے گا اب سے دھائی سال بعد اور لیکن اب یہ فیلحال جو یہ چالیس دن بنیں گے مارس کے ٹرانزٹ کے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایک ایکسٹریم انرجی آ جائے گی اور ایک ملٹیپلائر کا کام کرے گا بیسیکلی کہ جوپیٹر کے جو خواہس ہیں ان کو بڑھانے میں مددکار ثابت ہوگا اس کے پاس جو سیکنڈ زاڈک ہے جو اس کا بینیفیشری ہوگا وہ لیو ہے لیو اس کا سیکنڈ بینیفیشری ہے اس میں دیکھ لیں کہ اس میں سرن گینز ملیں گے لیوز کو سورس آف انکم بڑھنے کے چانسز ہوں گے فنانشنل سٹیبلٹی آئے گی اس پیریڈ میں ان کے پاس اسی طریقے سے یہ ڈونیشنز کرتے نظر آتے ہیں اور ان ڈونیشنز کے نتیجے میں آپ کو پتا ہے جب اتنے بھار بھار کے ڈونیشنز کہا رہے ہوں وہ انسانی فطرہ تھا وہ اسی وقت کرتا ہے جب آگے سے بھی کچھ واپس آ رہا ہوتا ہے انسان آپ کو پتا ہے لالچ کا پتلہ ہے اور وہ جیسے دیکھتا ہے کہ یہ ایک دیا دس آیا تو وہ اور زیادہ کر رہا ہوتا ہے اور جب زیادہ آ رہا ہوتا ہے تو اس کو بڑھانے کے لیے اور زیادہ کرتا ہے کیونکہ آسان ہے اس کے بعد چانسز آف پراغرس بھی ہوں گے ان کے ورک پلیس پہ اوورال فیملی بھائیز بہت زبردست پیریڈ ہوگا خوشی جیسے دروازہ کھٹ کھٹ آ رہی ہوگی اور اسی طریقے سے پرموشن جوبین ہے تو انکریمنٹ بھی لگ سکتے ہیں اس ٹائم پہ اور اگر کوئی بہت عرصے سے کوئی فسا پیسا تھا ایسا وہ واپس ملنے کے چانسز ہوگا یہ سب سے بڑی پاکستان کی میں اس کا تیسرا جو بینیفیشری سکارپینز بڑے عرصے سے مجھے ترس آتا ہے ذاتی طور پہ حالانکہ یہ ہیں تو بڑے استاد فل آف فائر فل آف انرجی پیک تک جانا پہاڑی کی چوٹی تک پہنچنا ان کا خاصہ ہوتا ہے لیکن سکارپینز کافی عصے سے اپریسڈ ہیں بڑا فنانچل کرائسیز دیکھ رہے ہیں چیزیں بڑی ان کی ٹاف جا رہی ہیں اب ان کا ٹائم پچھلے ماہ سے اب سے کچھ بہتنیاں شروع ہو رہی ہیں ہر پلانیٹی اب ان کی سپورٹ میں آ رہے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ اب سازل کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کہ یہی نظام ہے کبھی اب اس کا نمبر لگ جائے گا کبھی اس کا تو اب باقیر ان کا پیپر کے ٹائم تھوڑے دن عور ہوگا سکارپینز کو کچھ ریلیفز ملتے نظر آ رہے ہیں اور اس میں بھی اچھی کمائی کا ذرائع بنتے نظر آ رہے ہیں فنانچل پرابلمز ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں ہو سکتا ہے اس ٹائم پر پرچیز کریں پرپرٹی اسی طریقے سے فنانچل کنڈیشنز جو بڑے اچھے سے سکارپینز کی بڑی لو جا رہی تھیں وہ بڑی ہائی ہو جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ لائف میں ہیپننگ جیسی ہونے لگیں گی جس میں زبردرست ان کو خوشیاں ملیں گی اور میریٹل ریلیشنشپس میں بھی ڈیفینیٹ ہی جب جیب بھری ہوتی ہے میہ بی بی کے لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوتے چلو وہ اس نے زرہ سا کہا ہے اس نے کہا چلو ہی چلیں سہر کر گیا ہے جب وہ مری کہے بیش کردو کہے لیکن جیب میں پیسے ہونے چاہیے پیسے نہ ہو تو پھر وہی آپس میں ہی وہ جیسے کہتے ہیں ایک دوسرے پر پلیٹیاں بڑتا نہیں چھوٹنے ہوتے ہیں یا دروازوں کے چولیں ہلنی ہوتی ہیں تھار تھار لڑکے ماریٹل ریلیشنشپس سکارپینز کے بھی زبردرست ہونے جا رہے ہیں اس کے بعد میریٹل ریسپیکٹ اینڈ لف جو ہے ہزبن وائف جو ہے وہ ان میں بڑے گا اسی طریقے سے اس دور سسرال کی طرف سے جو بھی لڑکی ہے یا لڑکا سپورٹ ملے گی سکارپین لڑکی ہے لڑکا اس کے سسرال کی طرف سے اس کو بھی سپورٹ ملے گی اور جو کیریئر میں پرابلمز فیس کر رہے تھے وہ اب ریزول ہو جائیں گی اور لائف اوورال جو میں سمجھتا ہوں کہ پوزیٹیوٹی سے بھر جائے گی تو یہ تین میجر بیری فیشری ہیں گروہ منگل یوگ کے جنہوں نے جولائیز کی بارہ سے لے کے اگلے چالیس دن تک انجوائے کرنا ہے ٹھیک ہو گیا بہت زبرداد یہ تین ہی ہے زورٹی جی ٹھیک ہے اچھا اس کا یہ جو آپ بتا رہے ہیں اور یوگ جو ہیں یہ لوگ بہت سا سوال کرتے ہیں کہ یہ راج یوگ جو ہیں یہ انسانی ذائچہ میں پرسنل ہوتے ہیں کسی کے دو ہیں کسی کے تین ہیں کوئی اس طرح کی بات کوئی کمنٹ آیا ہوا تھا تو چاہوں گا اس پر ذرا روشنی ڈالیں یہ زورٹی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ انسان کے ذائچہ میں ہوتا ہے دیکھیں اب ایک بات سمجھ لیں کہ سن اور مرکری جب آپ پیدا ہوئے اگر آج کوئی چلے آج کوئی پیدا ہوا بچہ سوری جس دن یہ یوگ لگے گا اس دن پیدا ہوا جوپیٹر اور منگل کٹھے تھے تو اب وہ کہا جائے گا کہ گرو منگل یوگ اس کے لگا ہوا تھا پدائشی زائچے میں اسی طریقے سے اگر مرکری سن کے ساتھ تو بودھ دیتیا لگا ہوا تھا اسی طریقے سے جو جو شاشا سیٹرن اپنے ہی ایک ویریس ہاؤس میں تھا شاشا یوگ لگا ہوا تھا اسی طریقے سے جتنے بھی یوگ ہوتے ہیں پاگوٹا یوگ لگا ہوا تھا سیکنڈ ہاؤس میں ہی سارے کنجنٹ ہوئے تھے ہر پدائشاری یوگ لگا ہوا تھا دھن یوگ لگا ہوا تھا جتنے بھی یوگ لگتے ہیں یہ بسیکلی یوگ تو سمجھانے کے لیے جیسے ہم نے گھر کہتے ہیں نا ایریز کہہ دیا حالانکہ ہے تو وہ ایک سے تیس ڈگری ہے تو وہ ایک سے تیس ڈگری ہم نے اس ایک سے تیس ڈگری کو نام دے دیا ایک سائن ہاؤس سائن کا اسی طریقے سے دو پلانٹ کے کٹھے ہونے کو آسان یاد کرنے کی غلصے کہ آپ کو اس یوگ سے فیچر سمجھا جائیں گے آپ کو تعلیم دیفینیشن یاد کرا دی دیفینیشن یاد کرا دی تو اس کے لیے نام دے دیے گئے ہیں ان سب کو تاکہ آپ ان کے ذریعے یاد دہانی سبق یاد کرنا آسان ہو جائے تو یہ ہے بیسیکلی جب کوئی پیدا ہوتا ہے اس وقت جو جو یوگ لگے ہوتے ہیں اس دل اس بچے کے وہ لے کے وہ پیدا ہوتا ہے ہاں اس سے اس کی پوری لائف پہ امپیکٹ آتا ہے اچھا بڑا پہ تک بڑا پہ تک کیونکہ وہ جب جب اس ہاؤس کے لارڈ کی موومنٹ چلے گی تو وہ اس کا ایکٹیو ہو جائے گا ہاؤس اس کے فیچرز ملنے لگے گے اس یوگ کے فیچرز اس کو انجوائے کرے گا بہت شکریہ اسوامہ صاحب آپ کا پڑا دوردست آپ نے اسٹرالوجیکل ایونٹس کے حوالے سے بتایا اور آئی ہوپ لوگوں کو اس چیز کی اویرنس مل گئی ہوگی ناظرین دھیان رکھا کریں جو بھی اسٹرالوجیکل ایونٹ آتا ہے تو اپنی زندگی کے ساتھ کہ یہ چیز میرے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے یا ہوگی یا مجھے بینفیٹ بھی لائف اور فیڈبیک بھی آپ لوگ جب دیتے ہیں تو وہ بھی میں اسوامہ صاحب سے شیئر کر رہا ہوتا ہوں کہ جو جو ان کی کلپولیشن ہوتی ہیں بڑی باکمال ہوتی ہیں اور صلاحیت کے ساتھ ہوتی ہیں اور یہ بڑی اس پہ سٹڈی کر کے آپ لوگوں کو بتا رہتے ہیں باقی حتمی فیصلہ میرے پیارے رب کا ہے تو ناظرین ٹاپک اچھا لگا ہوتا چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دوبائیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ